اور اسی طرح سرکارِ دو جہاں کے تمام صحابہ تمام آلِ بیت حضور پاک کی صحبت میں آنے والے حضور پاک کے دست مبارک پہ ایمان لانے والے حضور کے ساتھ ایک لمحہ کی زندگی ایمان سے گزارنے والے ان کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ ساری کائنات میں افضل اگر ہیں تو وہ اصحابِ رسول اللہ ہیں اور پھر اصحابِ رسول اللہ نے سرکارِ دو جہاں کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں اسی طرح دلاللہ نے اشرہ مبشرہ کو شان بخشی ہے اسی طرح اللہ نے اصحابِ بدر کو شان بخشی ہے اسی طرح اللہ نے اصحابِ قید الرزوان کو شان بخشی ہے لیکن تمام مدنی کے صحابہ جو ہیں وہ آسمانوں کے ستارے ہیں تمام جو ہیں وہ ہدایت کا سرکشمہ ہیں تمام جو ہیں وہ شمعِ نبوت کے پروانے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا عقیدت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ ہے اگر کسی کے دل میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے صحابہ سے دشمنی آ جائے یا اہلِ پیت سے دشمنی آ جائے تو وہ بھی اسلام کی پتری سے ہٹ جاتا ہے اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم بات ارشاد فرما دی تھی آپ نے فرمایا کہ سیہنے کو بھی افیعتان میرے بارے میں دو جماعتیں سباہ و برباد ہو جائیں گی حبن مفرطن و مبغضن مفرطن فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو میری محبت میں بڑھ جائے گی اور محبت میں بڑھتے 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 حدود سے نکل کے پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ صحابہ سے افضل ہیں صدی کو عمر سے افضل ہیں اس کے بعد اور یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ ایمان ہیں اور انبیاء سے بھی افضل ہیں اس کے بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ پاک حضرت علی نے حلول کر گیا ہے ظاہر میں تو حضرت علی ہے لیکن مولا ہے اور مشکل خوشان وہ بھی جماعت حلاق و برباد ہو جائیں گی اور اسی طرح کرنا ہے کہ بعض جماعتیں جو ہیں میری دشمنی میں میرے بغض میں بڑھ جائیں گی تکو مجھ سے اتنی بغض ہوگا کہ وہ مجھے نبی کا دشمن بنا دیں گے مجھے سیدہ فاطمہ تردہرہ کا دشمن بنا دیں گے مجھے آلِ بینتِ نبوت سے خارج کر دیں گے اور مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے ایمان کا بھی انکار کر دیں گے وہ خباریں جو نواصب ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ جماعت صرف وہ کا ویاد رہے گی جو اعتدال کا دامن پکڑیں گے جو مجھے دامادِ نبی مانیں گے جو مجھے خلیفہِ رسول مانیں گے جو مجھے کاتب الوحی مانیں گے محمدِ مدری کا خادم مانیں گے عبو بطر عمر کا وزیر مانیں گے حضرتِ عثمان کا محافظ مانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے صراطِ مستقیم پہ رکھیں گے اس لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو صراطِ مستقیم پہ رکھیں لیکن ان دنوں میں پورے دنیا میں اور خاص اور بیند و فاک بری بری تقریبات ہوتی ہیں بڑے بڑے مجالس ہوتے ہیں بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں تازیہ کی رسمیں ادا ہوتی ہیں بڑے بڑے عجیب و غریب ذاکر قسم کے لوگ جن کا کوئی مبدع علم نہیں ہوتا وہ آلِ بید کی مظلومیت حضرتِ حسنین قریبین کی شہادت حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خاندان پہ مظالم اس کے زمن میں اللہ معاف کرے پھر اصحابِ رسول کی دشمنی پہ انتہا ہوتی اس لئے اپنے عقیدوں کو اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو اپنے دین کو مضبوطی سے سمجھنے کے لئے مقامِ صحابہ کے اور کریں اتنے میں آپ تنو شریف پڑھ لیں یہ آدمی نے دلی شریف پڑھا ہے سارے نہیں پڑھتے ہیں منع ہے ماشاء حرم شریف میں روکتے ہیں دلود میں پڑھو اللہ کے بندے سارے تنو شریف بڑھا ہے بیٹھے ہیں جیسے میں کوئی کبرستان میں تو تقریب نہیں کر رہا زندہ انسان ہے آجی ہے ماشاء اللہ اب تو گھر کے دن بھی قریب آگئے ہیں کہ مدینے جانے والے کوئی گھر جانے والے اب تو ہم خوش یار ہوں خوش ہوں اب جناب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ نے ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق میں میرے مدنی کو چن لیا ہے کہ سارے نبی ایک طرف اور محمد عربی ایک طرف سب سے اعلیٰ اونچہ افضل شان جو ہے وہ میرے مدنی محمد پاک کا اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو بھی جن لیا ہے ساری مخلوق میں جن چن کے میرے مدنی کے یار بدائے یہ میں نہیں کہتا خود میرے پاک نبی فرما فرمایا ان اللہ اختار دی اللہ نے مجھے جن لیا سمہ اختار علی اصحابی اور اس کے بعد اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو جن لیا اور ان میں بعد کو میرا رشتہ دار بنا دیا بعد کو میرا وزیر بنا دیا بعد کو میرا مشیر بنا دیا اور اللہ بنا دبارک وطالعہ نے یہ جماعت ایسی بنائی ہے شان والی کہ ان کو بھی اللہ نے بہم مرتبہ دیا ہے کہ جو مدنی کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی جہنم میں ہیں اور جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی جہنم میں ہیں اللہ نے واضح فرمایا فرمایہ ومن یشاکت الرسول من بعد ما تبین له الہداء ایتبئ غیر صبیل المؤمنین نغلیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ اللہ نے فرمایا جو شخص میرے مدنی سے شکاک کرے کیا بہنہ میرے مدنی کا راستہ اس طرف پہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے یعنی آپ ایک شک میں ہیں وہ دوسری شک میں چلا جائے بایتب غیر صبیل المؤمنین اور صحابہ جی جماد کے علاوہ مومنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی غیر کی پیر بھی کرے کسی غیر کے طریقے پہ چلے کسی غیر کے رستے پہ چلے اللہ نے فرمایا پھر میں اس کے لئے صدا کیا ہے نواللہی ما تولا ونسلہی جہنم میں بھی پھر اس کو ادھر پھیروں گا جدھر پھیرے اور جلاؤں گا جہنم میں وفصاعت نصیرہ اور کیا برا پھکانا ہے اس کا کہ جو بغض صحابہ میں جہنم میں چلا گیا اللہ تبارک و تعالی نے بازے کر دیا کہ جیسے میرے مدنی کی اتباع ضرورت ہے اسی طرح اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضرورت ہے اس لئے امام شعبی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیاری بات کی ہے ان نے فرمایا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لئے تو اللہ نے تین قسمیں جیان کر دی ہے مصابقون الاولون من المہاجرین واللنصال مصابقون